بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین کل کے پروگرام کیا تو اس کے بعد مجھے ایک چیز جو بار بار کھٹک رہی تھی کہ ماں تو سب کی سانجی ہوتی ہیں اور ماں کو اس طرح کی نصربازی کے درمیان نہیں لے کے آنا چاہئے اگر میری اس بات سے کسی کی دل ازاری ہوئی تو طائر نصیر اوپن فورم میں مافی کا طلبگار ہے جمیل چودری سے کہ میں نے والدہ ماہ دا کیونکہ ماں سب کی سانجی ہوتی ہیں ان کا نام نہیں لیا لیکن ایک میں نے اینگل ٹیچ دے دیا تھا تو آج پروگرام کرنے کا ناظرین مقصد یہ ہے کہ دیکھیں واش ٹائمز کی پلیٹ فارم سے اگر ہم کسی سی او کا موقف چلاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آپ کو پیسے مل گئے ہیں اگر ان کے خلاف پروگرام چلاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آپ کو پیسے نہیں ملے کیونکہ جو یہ نصرباز ہوتے ہیں ان کا وضو ایک جگہ پر کھڑا نہیں ہوتا ایک نصرباز تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ایک یوٹیوبر ہے جو اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے تو الحمدللہ مقدشتہ تیرہ سال سے صحافت کے شعبے سے منسلک ہوں آپ تائر نصر کا نام صرف گوگل پہ جا کے لکھیں گے تو آپ کو ہسٹری معلوم ہو جائے گی آج میں نے پروگرام کیا کل کا تو اس کے بعد بہت زیادہ کمنٹس محصول ہوئے فخر زمان صاحب آپ کا بھی میسیج محصول ہوا فخر زمان صاحب آپ ایک طرف مجھے کہتے ہیں کہ آپ میرے لئے ریسپیکٹیبل ہیں تو دوسری جانب آپ مختلف آئیڈیز کے ساتھ آپ ہمارے پر الزام بھی لگاتے ہیں کہ وہ بات وہی ہوگی کہ آگے سے گزر جاؤ تو چک کاٹتے ہیں پیچھے سے گزر جاؤ تو آپ ٹانگ مارتے ہیں تو فخر زمان صاحب ایسا نہیں ہوتا میرا تو کام یہ ہے اوپن فورم رکھا ہے کہ آپ آئیں اپنا مدہ بیان کریں ایڈم اومین چودری کہتا ہے جی میرا آپ موقع نہیں چلاتے تو میں نے تو اوپن فورم رکھا پروگرام کرنے کے بعد جمیل چودری صاحب سے رابطہ ہوا تھا تو بات یہ ہے کہ جمیل چودری صاحب نے اپنا موقع جو بیان کی ہے انہوں نے کہا جی میری والدہ آج تک کیونکہ جمیل چودری صاحب نے ایک دیکھیں دکھ بری کہانی ہے کہ جب باپ جو ہے نا وہ سر کا سایہ ہوتا ہے جب وہ اٹھ جاتا تو انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے انسان کو وہ شخص ٹھوکریں مارتا ہے کہ جس کے اوپر انسان کو ایک امید ہوتی ہے کہ شاید یہ سہارا بنے لیکن وہ جب ٹھوکر مارتا ہے تو انسان کو لگ لو جاتی ہے کتنے بیس کا سو ہوتا ہے جمیل چودری صاحب اللہ باگ آپ کے والدے مہدرم کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آپ نے کہا تھی کہ پھر وہ بات وہی آ جاتی ہے لیکن آپ نے جو میں نے کل ایک سٹانس لیا تھا کہ آپ نے ایک آن میں پیسے مگوایا تو آپ نے موقع دیا کہ وہ تو ان کی انویسمنٹ تھی وہ ان کی ان کا پروفٹ تھا اب جمیل چودری صاحب نے یہ بھی کہا جی کہ میں بھی تیار ہوں آپ جب چاہیں گے جس وقت آپ نے پروگرام کرنا ہے مجھے لائیو لیں ایڈم عمین چودری کو بھی لائیو لیں میری ٹیم دو ہزار میمبر کی تھی اٹھائیس سی آر میں نے ان سے پوچھا اٹھائیس سی آر کا مطلب کروڑ ہے تو جمیل چودری صاحب نے کہا کہ اٹھائیس کروڑ پہ میری انویسمنٹ تھی وہ انویسمنٹ جو میرے فیملی میمبر کی تھی میرے ریلٹیبز کی تھی میرے فرینڈز کی تھی کہ میرے حلقہ احباب کی تھی اب جمیل چودری صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے نیب میں ترخواست کیوں نہیں دی تو انہوں نے کہا جی کہ ایڈم امین چودری نے اس وقت ہمیں بہت تفل تسلیہیں دی تھی اب تو ایڈم امین چودری ملک سے چلا گیا ہے تو اب ہم کس کا دروازہ کھٹ کٹائیں تو اب بات یہ ہے کہ ایڈم امین چودری اور جمیل چودری دونوں ما شاء اللہ گجر برادری سے ہیں چودری برادری سے ہیں تو دونوں تیار ہو گئے ہیں کہ وہ اوپن فورم میں بیٹھنے کے لیے لائف پروگرام کریں گے انشاءاللہ اتوار کے روز کیونکہ آگے چار پانچ دن آپ کو پتہ ہے نو دس محرم بھی ہے تو میری مصروفیات ہوں گی اوفیشل اسائنمنٹ ہوگی تو اتوار کا دن ریلیکس لی ہوتا ہے میری اوفیشلی آف بھی ہوتی ہے تو اتوار کے دن شام پانچ بجے پاکستانی وقت ہے مطابق انشاءاللہ عزیز ایڈم امین چودری جمیل چودری لائف پروگرام میں آئیں گے لائف سوالات جوابات ہوں گے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے یہ اس پروگرام میں سامنے آ جائے گا اس کے ساتھ ساتھ فخر زمان صاحب آپ نے ایک میسج کیا جو میری ٹیم میمبر نے مجھے بتایا تو وہ میسج جرہ یہ سکرین پہ آپ کو چلا بھی رہے دیکھیں کہ نصیر صاحب سے کہنا کہ آپ میرے لئے کافی ریسپیکٹ ٹیبل ہیں اس لیے آپ ایسا کریں ہمارا اور ہماری فیملی کا جتنا پیسہ ایڈم فرائی کے پاس ڈپوزٹ ہے اس پیسے کی ایتھینٹک گرنٹی ہمیں تائر صاحب ذاتی طور پر دیں تو ہمیں کوئی دکت نہیں تائر صاحب کی ریکویسٹ کو ریجیکٹ کرنے کی البتہ پہلے تائر صاحب پہلے دیکھ لیں اگر آگے اگر سید ذاتی گرنٹی دے سکتا ہے یہ یعنی کہ یہ آپ میسج پڑھ لیں خود ہی جس طرح کی ورلڈنگ ہے وہ نئے بھائیو سے ڈسکس کر کے کلیئر کر دوں گا کہ تائر نصیر صاحب ہماری ڈپوزٹ فخر زمان صاحب میرے ایک معصومانہ سوال ہے کیونکہ مجھے آپ اگر ٹویٹر پہ بھی دیکھیں تو میرے ہمیشہ معصومانہ سوال ہوتے ہیں کیا آپ نے جب ڈپوزٹ کیا تھا تو آپ نے تائر نصیر کے کہنے پر ڈپوزٹ کیا تھا اس وقت جب آپ پروفٹ لے رہے تھے تائر نصیر کو بتاتے تھے جب آپ کا پروفٹ بند ہوا تو آپ نے واش ٹائمز کی ٹیم سے رابطہ کیا میرے لئے آپ بھی قابل احترام ہے جس طرح آپ کمنٹس کرتے ہیں آپ نے جس طرح جس طرح کے کمنٹس کیا آپ اس طرح کا میری ٹیم آپ کو جواب بھی دیتی ہے جو بھی کمنٹس کرتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کا وضو ایک جگہ پر کھڑا نہیں ہوتا آپ لوگ کہتے ہیں کمپنی کے حق میں پروگرام کرو پیسے مل گئے ہیں کمپنی کے خلاف پروگرام کرو آپ کہتے ہیں پیسے نہیں ملے تو بھائی جان ہمارا کام میں صرف اصلیت دکھانا ہم نے اوپن فورم رکھا ایڈم کا یہ شکوہ تھا آپ مجھے پروگرام میں نہیں لیتے جمیل چودری صاحب کے اوپر پروگرام کیا انہوں نے بھی کہا میں حاضر ہوں جب آپ پروگرام کریں گے تو میں لائیو آ جاؤں گا اب فخر زمان صاحب آپ یہ ایب کے جو متاثرین کیونکہ ایب کی کشتی میں سراخ کرنے والا تو آپ کو بتا ہے رحیل خان تھا اب رحیل خان کیا کچھ کر رہا ہے وہ ہم آنے والے دنوں میں آپ کو بتائیں گے لیکن اوپن فورم ہے اتوار کو شام پانچ وجہ جس جس نے پروگرام میں آنا ہے ہم ڈسکرپشن میں اپنا لنک دے دیں گے اتوار کے روز آپ پروگرام میں آ بھی سکتے ہیں اور جو جو جوائن کرنا چاہتا ہے جس کے سوالات ہوں گے ایڈم او من چودری ہوگا جمیل چودری ہوگا فخر زمان صاحب آنا چاہتے ہیں وہ بھی آ جائیں دیگر جو بھی متاثرین ہیں ہمارا تو کام یہ ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو غریب ہیں جو یتیم ہیں بے سہارہ ہیں جن کے پیسے لگے ہیں وہ ان چودری جیسا شکوا کر رہا ہے کہ ایڈم نے تو قسمیں بھی کھائی تھی اور اب وہ باہر بھاگ گیا اس نے سے پہلے بھی کئی کمپنیز بنائیں اب پھر پاور آف منی بھی کہا جا رہا ہے کہ ایڈم او من چودری کیا ہے لیکن ملک تو کی روان کو بھی ہم نے کہا تھا تو اس نے اپنا موقف نہیں دیا اب اتوار کے روز شام پانچ بجے انشاءاللہ عزیز واش ٹائمز کے پر لائف پروگرام ہوگا جس میں جو جو لوگ آنا چاہتے ہیں وہ ہماری ٹیم ممبر سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم ان کو لنک بھیج دیں گے اس لنک کے ذریعے آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں جس کا جو بھی شکوا ہوگا جو بھی سوالات ہوں گے ہمارے اپنے سوالات ہوں گے آدم کے جواب ہوں گے جمیل چودری صاحب کے سوال ہوں گے ان کی اٹھائیس کروڑ بے کی انویسمنٹ ہے وہ انویسمنٹ کیسے واپس ملے گی اب یہ ایڈم بتائے گا کہ جمیل چودری صاحب نے کتنا پروفٹ لیا ہے فخر زمان صاحب کی کتنی انویسمنٹ ہے انہوں نے کتنا پروفٹ لیا ہے اور دیگر لوگوں نے کتنا پروفٹ لیا ہے یہ ایڈم اومن چودری خود بتائے گا کیونکہ ایڈم اومن چودری تو یہ دعویٰ کر رہا ہے مدینے میں کھڑا ہو کے اس نے کہا جی کہ میں غریبوں کے پیسے واپس کرنا جاتا ہوں اب جو ایک اور درخواست گردش کر رہی ہے دوزار بائیس کی وہ درخواست ایکیس کی سوری جو پلی بارگین کی ہے وہ درخواست بھی میں مصول ہوئی ہے اور اس درخواست کے مطن میں یہ کہا گیا تھا کہ پلی بارگین کی درخواست دی گی اور اس میں اور بھی چیزیں کہی گئی تھی کہ وہ درخواست ایکسپٹ نہیں ہوئی اور اس کے بعد ایڈم اومن چودری کے وکیل نے ایکسپٹنس کے لیے ایک درخواست دی تھی اس کا لوگوں نے کہا جی کہ یہ پلی بارگین تو پلی بارگین کے اوپر اگر ہمارے پروگرام آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو ہم بہت پہلے پروگرام کر چکے ہیں اب اس درخواست کو وائرل کرنے کا مقصد نہیں بنتا کیونکہ وہ دوزار اکیس کی درخواست ہے مارچ کی آئی تنگ وہ درخواست ہے اور اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ نیب ریفرنس آیا ایڈم او من چودری کا ریفرنس فارغ ہو چکا اب زمنی ریفرنس دائر ہوگا اس حوالے سے میں نے کچھ وکلا سے بھی گفتگو کی ہے کہ کیا زمنی ریفرنس دائر ہو سکتا ہے یا نہیں البتہ اتوار کے روز شام پانچ بجے انشاءاللہ عزیز واش رائمز کے پلیٹ فارم سے ایڈم او من چودری صاحب جمیل چودری صاحب فخر زمان صاحب آنا چاہیں کوئی اور متاثریہ نہ آنا چاہیں تو وہ اپنے شکوے اپنی شکایتیں اپنے سوالات ایڈم او من چودری سے کر سکتے ہیں ہمارے جو سوالات ہوں گے وہ بھی کریں گے لیکن خدا رہا کسی کے اوپر اس طرح اٹھ کر آپ جو الزام لگاتے ہیں کہ آپ پیسے لیتے ہیں تو ہم تو اس سے پہلے بھی کئی کمپنیز کے اوپر پروگرام کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ تادم مرک کرتے رہیں گے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزبان طاہر نے سر کوئی اجازت دیجئے اللہ حافظ